موسیقی موسیقی آئے تو ہمیں فریج ملنی چاہیے ایک جیسے کپڑے اوہ آئے عام اور لیاقت جاڈ آ گیا اوہ جبکہ میں نے عام بھی نہیں کھایا نہ کھلایا مگر آپ کو پھر بھی یاد آیا آئے صاحب اس لئے کہا نا کہ ایک جیسے کپڑے مصہ شادی دھما شاہ اللہ تاہر یہ کی ہے بڑے انتلیکشال آدمی ہے بڑے بھائی نے کہا کہ جا جتھے کبوترانو دانا پا گیا لڑوالا پا ہے لیکن اے شہزادے نے اللہ رہے دے پولیس آلے نے ڈالا کھڑا کیتا تو شیخوں پورے دیا سواریاں بات دیا میں نے ملیا تھا کہ اندھے واسے صاحب میں تڑا بڑا فین آم دب سو کی چاہید ہے کہ اندھے کس تاں دے مبیل لے دو اندھے انگور لینے گئے ہیں اور وہاں جا کے نام نہیں یاد آرہا انہوں نے کہا رہا ہے مٹھے بانٹے کس رہا دیں دے پاکستان دی ٹیم جم پیر کھلار دیتا دے سارے گہ جا پھٹی جندے میں نے کہا سے مہماروں کو بلا دینا چاہیے ہمارے آج کے پیرے مہمان خاص طور پہ خیبر پکتونخواہ سے تشریف پلائے میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بھی ہیں خیبر پکتونخواہ اسمبلی کے اندر and along with that he is also the minister for labour, culture, parliamentary affairs and human rights جناب شاکرز یوسف زائی ہن کے ساتھ ہنے کے لیے میرے دوسری مہمان model مہلینہ کریم موسیقی ویلکم ٹو دے شو جی مہلینہ جی تشریف لائی ہیں جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا بڑا ہی پیارا میں شیر لے کے آیا ہوں بھائی جن کے لیے سوتے میں بھی ہستے ملیں گے سوتے میں بھی ہستے ملیں گے شاکت یوسف زائی پیار محبت کے ہیں ماہر شاکت یوسف زائی جب بھی ہمارے سنگ بیٹھے ہیں ہنسی کے پھول کھلائے لیبر اور کلچر کے منسٹر شاکت یوسف زائی موسیقی رہ کے اکمحلے آپاں فیر بھی کلے کلے آپاں جیڑے منزل وال نہیں جاندے جیڑے منزل وال نہیں جاندے او کیوں رستے ملے آپاں اوے او کیوں رستے ملے آپاں سب نے کہا غلط میں نے کہا صحیح ہے صحیح ہے جو بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ میں نے کی ہے ماہرہ خان کے بعد اگر کوئی مجھے پیارا لگتا ہے کیسر وہ کوئی اور نہیں شاکر یوسف زئی ہے آپ نے نا دارے کا ٹیک کیا ہے ذکر آگیا ہے میں ماہرہ خان کا دیکھیں نہیں میں نے چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا ہم نے نہیں چھوڑ رہا وہ چھوٹے بچے بھی پوچھتے ہیں گھر میں یہ ماہرہ خان کون ہے کیوں بار بار نام لیتے ہیں میرے کہ غلطی سے لیتا ہوں بلکہ سب تو چھوٹے بچے دکھے رہے ہیں کہ امی تیسری آ رہی ہے تو میرے لیا خراب کرو مگر نہیں میں نے چھوڑ دیا یہ بات کیا اس لئے کہ وہ بچے یہ بھی پوچھتے ہیں یہ تم تیسری تیسری کیوں کرتے ہیں میں تو آپ کو کب سے موتات کر رہا تھا لیکن آپ باز نہیں آ رہے تھے آپ اپنلی بات کر دیتے ہیں نہیں آپ بچے پوچھ رہے ہیں بلکل کیونکہ جتنی بار آپ نے اپنلی بات کیا اس کے بعد پوچھنا بنتا تھا ان کا تو میں نے بتایا تھا نا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں گھر میں لیکن یہ کہ بچے آپ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ خموش رہنا پڑھے گا کیا حال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ پھر سے میٹر پیچھے کروا کر رہے ہوئے اپنا نہیں نہیں میٹر کہاں سے میٹر دیا ہی نہیں ہے دیکھے ذرا ہے آپ دیکھتے ہم تو ایک مزید پانچ سال پیچھے کا جھٹکہ مارتے ہیں یہ اس بار پھر کیا ہوئے ہیں سارا کمال اس مذاکرات پروگرام کا ہے اچھا zzleت چکٹا کیا ہے Como Belarus پہلے تو بلکل ٹھیک 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 بھتا ہے مہلینہ is that the right pronunciation it's the right pronunciation basically it's a Moroccan name it means flowers blooming under moonlight flowers blooming under moonlight yes Sorry اور کوئن طل ona ہے crypto ہے وہ وہ شہر نہیں پچکٹہ اچھا intensive وہ ہے مہلینہ یہ آپ کو کہا سے خیال آئے گا؟ مرکول کی بات کر رہا ہے مرکول کی بات کر رہے ہیں اسی غریب آدمی اسی ساری سندگی سنے ساون کا مہینہ نہیں مگر it's a moroccan name yes okay and malina have you seen the show the show yes definitely it's not funny of course آپ کو سمجھ آتی ہے سمجھ آتی ہے سمجھ آتی ہے i was very excited ادھر آنے کے لئے اچھا چلیں thank you so much اس میں سے فنی کون لگتا ہے آرہ یہ دیکھیں میں نے پوچھ لیا equally سارے یہ فنی دونوں لگتے ہوں گے میں تو پیارا لگتا ہوں اللہ کو پیارا لگتا ہوں اللہ کو پیارا لگتا ہے مجھے ہوتا ہے مانینہ آپ انگلینڈ میں پیدا ہوئیں جی اور آپ وہیں پہ پلی بڑی جی اور آپ لند سے یہاں آگئیں یہاں آگئیں سر مبارک کو کوئی تو آیا لندن سے ہم نے تو دوائیوں کے لئے بھیجاتا وہاں ہی تک بھی آرہا آپ جتنی باہر رہو آنا ادھر ہی ہے آپ نے آنا ادھر ہی ہے انہوں نے نہیں آنا ہی جنہوں نے یہاں سے لے کے ایسٹ وہاں بنا وہ نہیں آرہا ہے لیکن آئے گا ماشاءاللہ شروعہ کمیزنا جوگر پائے نے جل سیجا رہے لے جوگر نہیں ہے بھائی جوگر نہیں ہے یہ اتنی جوگر نہیں ہے یہ ویسے میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کپتان چپل یہ وہ نہیں ہے یہ اس کی کوئی ایک اور ہائیبریڈ ویجن آپ لے کر رہے ہیں یہ کوئی خاص کہیں سے آپ نے بنوائی ہے اب یہ کیا انٹرنیشن وہ بن گئی ہے نا بہت ایک کمفٹیبل لگ رہی ہے چپل پہننے میں یہ بلکل ہے نا میں پروگرام ختم ہو جائے پھر آپ کے پیر برابط آپ لے لیں صرف یہ کہ مجھے بھی آگر سے جوتی کا رینجنٹ کرنا پڑے گا آپ کے لئے مگر نہیں ایک چیز تو پتائیں مجھے یہ جو ماشاءاللہ یہ منسٹرییاں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں اب کتنی منسٹرییاں آپ کے پاس چار چار منسٹرییاں تو کیا کے پی کے اندر اور کوئی بندہ نہیں بچا کیوں نہیں چار کا بزن آپ پہ ڈال دیا یہ کیا بات ہوئی یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کبھی ہوا محمود خان صاحب سے آپ نے یہ بات کہی کہ وزیراعلا صاحب وہ چار شادیاں لاؤڑ تھی چار منسٹرییاں نہیں نہیں اس طرح نہیں یہ تو دیکھا جاتا ہے کون ڈیلیور کر سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے مگر یہ بیسے بڑی میں تو امپریس ایک تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا لیبر کلچر یہ چھوٹی چھوٹی منسٹری ہے نا چھوٹی چھوٹی کا کتنی کوئی اتنی تھی ہے چھوٹی میٹس نہیں ہے اس گول وہ نہیں جانے ہی ہیں نہیں مگر پھر بھی ماشاءاللہ چار منسٹرییاں ہینڈل کر رہے ہیں کیوں خام اکھرہ اس میں لانا چاہتے ہیں مجھے نظر کے لانا چاہتے ہیں چھوٹی 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 حاصل ہوئی ہے ساری کی ساری مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد محمود خان مجھے ضرور بلائیں گے ویسے ایک آپ سے شکوہ ہے آپ سے ہم نے اتنی بار کہا کہ محمود خان صاحب کو ہمارے پاس لائیں آپ لاتے ہی نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی لیائیں گے جی یہ آپ کے جو وزرائے حال ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے ہیں سر نہ مزدار سب آتے تھے نہ محمود صاحب آتے ہیں کیوں نہیں آپ انفیٹیشن دے آئے جائیں گے سر کیسے مجھے بتائیں میں کیسے انفیٹیشن دینے میں کہا خود آؤں آپ پہ ان کو لے کے گاڑییں بٹھا کے لے ہوں نہیں نہیں آپ انوائٹ کریں انشاءاللہ آ جائیں جو آتا ہے خیبر پختون خواہ سے میں دوست کو کہتا ہوں کہ پلیز محمود صاحب سے انٹریوی تو کروا دیں وہ آگے سے ہم ہی بھر کے چل جاتے ہیں پھر آتی نہیں محمود خان تو ویسے بڑے وکل بھی ہیں ہاں تو ہوئی اسے ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہم جائیں گے ان کی وہ اچھی ہے کافی ہستے رہتے ہیں چہرے پہ مسکرات ہی رہتی ہے وہ اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو یقیناً ان پہ آپ نے دیا گئے سمائل والا اگر وہ ہستے رہتے پہ ادھر نہیں نہ بٹھائیں گے اس کی جگہ بٹھا دیں گے ایمی نا ملینہ مجھے یہ بتائیے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے نہیں پہلی پہلی نہیں ہوئی and have you ever met any politician in Pakistan نہیں I haven't so شاکت بھائی is the first politician جن کو آپ ملی ہیں جی احساس مجھے حسل ہو ہے احساس مجھے حسل ہو ہے اچھا تو کیسا لگا آپ کو ایسا ہی سوچا ہوتا politicians ایسے ہی ہوتے ہیں نہیں انہوں نے میری like opinion totally change کر دی ہے یہ بہت مجھے humble لگے ہیں sweet لگے ہیں sweet کہاں لگے ابھی جب آپ یہاں بات حسی مزاق مطلب وہ ان میں arrogance نہیں ہے یا اللہ خیار کرین ہوا چانچڑا لگائے یا اللہ خیار کرین یا بات سوڑ اس لئے تو مہرہ خان کو میں نے چھوڑ بھی دیا ہے میں نے کہا نام ہی نہ لو اس کا نہیں نہیں بالکل یہ مہرہ خان کو بھی اس چیز کا بڑا عام ہے کہ شاکت اب میرے بارے میں بات نہیں کرتے مجھے آخری بار جب ملی تھی انہوں نے کہا کہ میں تیار تھی اب آلموس میں جب ہو گئی تھی منٹلی تیار کے میں نے ان کے ساتھ شو پہ آنا ہے تو مہر پہے چلے کہ شاکت صاحب بہت بڑی سٹار ہے اچھا اچھی اداکار ہے آخری کون سا آپ نے کوئی دیکھا ان کا کام ابھی آتے ہیں ایک اشتہار نہیں دیکھا اب ہم یہ تو پہے چل گیا کہ آپ سابن کون سا استعمال کرتے ہیں آپ نے بیل بورڈ دیکھا ابھی راستے میں بیل بورڈ نہیں دیکھا میں نے ٹیو پہ اچھا اشتہار دیکھ لیا آپ نے یعنی کہ آپ جو بھی چاہیں مگر خودت جو ہے وہ کسی لئے کسی بہانے سے سامنے لے آتی ہے سامنے لے آتی ہے انہوں نے کیوں پوسٹر میں ایک ہی گھڑی جبھائی گانا گایا کیڑا سابن کا کمال ہے میرا بورا حال ہے آلی یار تم نہ بالکل لی رہا وہ جو بہان دیکھ لیا انہوں نے تم کیا کرتے ہو کیسے سار یہ گانا ہے یہ گانا ہے مگر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے کر رہے تھے یہ جو پیا پیا کی گانا تھی کہ آپ سے تو نہیں اس کے بعد انہوں نے نام رکھا تھا اچھا پر مجھے بتائیں کہ مالینا what was the main reason behind you moving back to Pakistan my family wanted to because my grandparents were getting old okay تو you know dad نے کہا کہ آجاتے ہیں واپس and mamma کو بھی یہ تھا کہ جو تربیت آپ کی Pakistan میں وہ سکتی وہ باہر نہیں were you regularly visiting Pakistan in between summer holidays میں yes on and off کیونکہ آپ سے بات کرتے ہوئے نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر جو عموما ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کبھی گجناوالا بینی ٹاپ ہے ان کا بھی accent بن جاتا ہے تو آپ کا کہیں سے نہیں لگ رہا کہیں انگلیش کا accent ہو یا mamma نے ہمیشہ کہا ہے کہ گھر میں اردو بولو مطلب یہ ہماری زبان ہے تو اس پہ ہم نے ہمیشہ فوپس جب آپ نے پہلی مرہ کا اردو بولی تھی تو کام پہ ٹانکی تھی نہیں کبھی نہیں اچھا اور آپ جب پاکستان آئیں تو what was the biggest difference جو کہ آپ نے notice کیا پاکستان آنے کے بعد honestly لوگ یہاں پہ judge بہت کرتے ہیں یہ بہت ایک چیز ہے یہاں پہ gossip یہ یہ تو ابھی PTA والے بھی آج کل بڑا کہہ رہے ہیں یہ چیز میں نے notice کی تھی لیکن جو اپنا پن یہاں پہ فیل ہوتا ہے وہ باہر کبھی نہیں فیل ہوگا اچھا اور یہ صرف بہت ایک آپ کو چیز فیل ہوئی کہ لوگ judge بہت کرتے ہیں یہاں پہ mentality I feel like کہ لوگوں کی ابھی بھی کچھ سو سال پیچھے ہی ہے جتنا ہم آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب we're trying دو قدم آگے لیتے ہیں پانچ قدم واپس چلے جاتے ہیں اچھا تو سی چڑھائی دیں نانا چڑھائی کرو اچھا اردو تو آپ کی امی نے کہا کہ گھر پہ بولو پنجابی کیسے آتی ہے پنجابی لیتے ہیں آپ کو پنجابی آتی ہے بولنی اتنی اچھے نہیں آتی سمجھ پوری آتی ہے سمجھ پوری آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ کیوں آتی ہے بس ویسی سنی ہی ہے لوگوں کو آبیسلی بولتے ہوئے اے آپ کو فیلکیرہ نہیں شٹپا کے کہنے پھروں زہبرا کو جئی گزری کہانی لگ رہی ہے جے مہنگائی طوفانی لگ رہی ہے کوئی لیڈر کی باتوں پر فیدہ ہے کسی کو بد زبانی لگ رہی ہے کوئی اس کو سمجھتا ہے تو سلط کسی کو حکمرانی لگ رہی ہے ہاں 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 شاکت صاحب خیر پختون خواہ میں حالات صحیح ہیں بلکل صحیح ہیں وہاں پہ ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں شکر یہاں والا حال تو نہیں پنجاب میں تو ہم نے دیکھا ادھر 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 ہر طرف آپ کے سامنے ہی ہیں دیکھیں جب ایمپورٹڈ لوگ آ جاتے ہیں جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں جو زمانتوں پر نکلے ہوتے ہیں جو کسی وقت بھی جیل جا سکتے ہیں دیکھیں مجھے جو سب سے بڑا دوک ہو رہا ہے نا وہ وزیر داخلہ رانہ سانولہ کو بنانے پر ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاباز شریف کو دھکا دیا گیا ہے اب بھی اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے دھکا کس نے وہ جا کے ادھر نواز شریف سے پوچھنے کیا تھا مجھے دھکا کس نے دیا کیوں دیا تو اب مسئلہ تو بن رہا ہے اس کے لئے اس نے کہا تھا کہ مہنگائی ہے عمران خان حکومت چھوڑ کے جاؤ ہمیں چھوڑو کہ ہم آئے مہنگائی ختم کریں اب لوگ کہتے ہیں جی بہنگائی نہیں یہ تو عالمی مہنگائی ہے وہ اصل میں چیز یہ ہے کہ جب آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو پھر ایک الیکٹرڈ گورنمنٹ کو ختم کیوں گیا کرائسیس کیوں بنائے اب ایک ہی حال ہے کہ الیکشن کراؤ باس اور کوئی یہ جتنا یہ شاباز شریف کی حکومت رہے گی یقین کریں پیچھے سے اس کو پیپس پارٹی بھی کٹ رہی ہے دوسرے بھی کٹ رہے ہیں یہ آپس میں اندر بڑی نورہ کشتی ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گے یہ جا کے اس نے لندن یادرہ کی اس نے بتایا اس کو کہ میں اکیرہ میں حکومت نہیں کر رہا ہوں پیچھے سے مجھے لوگ کھینچ رہے ہیں مسلمیق بس ختم ہو رہی ہے آئیستہ آئیستہ یہ مہینہ ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے لوگ اس وقت جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں صرف عمران خان جلسے کا نام لیتا ہے جگہ بتاتا ہے وہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں لوگوں سے کہ یار آ جائیں گاڑیاں ہم دے رہے ہیں ایسی نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اتنی شدید گرمی ہے شام کو آتے نا کہتا نہیں نہیں جگہ پھر نہیں ملتی آگے 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 آنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ خواتین بچے یہ جب لارہے ہیں لوگوں کی پتہ ہے کہ اب یہ جو جتنا ڈراما ہوا یہ پاکستان کے خلاف ہوا آج یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ امریکہ ہمیں کہے کہ ڈوم اور ڈوم اور ہم کہیں کہ اچھا جی خیار ہے کیونکہ ہم غلام ہیں تو غلامی سے اگر ایک بندہ نکالنا چاہتا ہے اور اسی قیمت پہ نکالنا چاہتا ہے جو اس وقت حکومت ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کرزوں میں ڈوپے ہوئے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مہنگائی ہے تو یہ تو پہلے بھی تھی لیکن آپ کی غیرت کہاں تھی غیرت تو نہیں بیشنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کب تک ہو جائیں گے دیکھیں الیکشن ابھی ہونا چاہیے میں آپ کو بتا رہی میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو ابھی بھی منسٹر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جلدی ان سے جان چھوٹے گی اور اسی لئے لوگ نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پنجاب جو ہے کسی وقت میں یہ تھا کہ جی یہ نون لی کا گھڑ ہے لیکن آپ الیکشن ہونے دیں کیونکہ اگر الیکشن میں ان کو اپنی شکست نظر نہ آتی یہ فورا الیکشن کرا دیتے ہیں لیکن یہ ڈر رہے ہیں یہ نہیں آئیں گے الیکشن پہ یہ جتنا یہ کھینس ہے کہ گورنمنٹ کو کھینسیں گے نون لی کا لیکن دے جی ساڑھی وجہ تو جلسے پرند ہے میں کہوں کیوں کہیں دے اسی لیٹ باندھ کرنے لوگ کی باہر نکل جاندے کہیں دے جلسہ پرند ہے یار ملینا آپ انگلینڈ بھی رہے ہیں آپ پاکستان بھی آتی جاتی ہیں تو آپ کا فیورٹ فوڈ کیا ہے پاکستانی فوڈ پریفر کرتی ہیں یا باہر کا کھانا دے سی کھانا ہمیشہ دے سی میں آپ کو کیا پسند ہے ساغ پلاو ساغ رہیتہ مطلب فل دے سی پلاو کے اوپر ساغ ڈال کے رہیتہ ڈال کے ساغ پکین کرو ساغ جیس کریم پالندے اکرم ایلتہ سو درہ ہاں ہاں خراب نہ کریں مارا ساغ خراب کریں اچھا تو یہ آپ کا فیورٹ کھانا جو ہے وہ ساغ اور آپ نے بتایا چاول کچھ بھی چاول کے ساتھ ہو ساغ آپ کا فیورٹ کھانا کیا ہے ڈال چاول ڈال چاول چاول آپ کو ہی پسند ہے چاول آپ کو ہی پسند ہے چاول تو ہمارے سوات کے لوگ ہر شام کو بنتے وہاں پہ مطلب ایک رواج ہے وہاں پہ اچھا لیکن مجھے مختلف ڈال چاول ڈال چاول کا جو کمبو ہے وہ آپ کو پسند ہے اچھا مہلی نا دیسی فوڈ آپ کو کھانے میں پسند ہے لیکن بنا لیتی ہیں کہ صرف کر لیتی ہوں جی یہ دیسی فوڈ سارا کھانا تو دیسی پسند ہے تو جب شادی کریں گی تو وہ بلیتی ادھر کریں گی یا دیسی دیسی ادھر بھی تو دیسی رہتے ہیں لیکن پاکستان میں ادھر بائید یہاں پہ پہلے بڑھ ہوں گے یہاں کے مطلب ڈیفرن ہوں گے وہاں کے ہوں گے وہاں کے ہوں گوڑا منٹالٹی ہوگی یہاں کا مطلب یہاں نہیں یہاں نہیں تو ہے کوئی آئیڈیل پاکستان میں کوئی ایسا شخص دیکھا نہیں ابھی تک ابھی تک نہیں دیکھا تو آج نظر ہے تو کون ایسا آپ کو لگتا ہے جو آپ کی امیدوں پر پورا ہوتا رہے بس آپ کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے you know i am really very happy today why snowfall yeah couple of weeks ago i was in a fortress stadium اچھا اچھا ایک بندہ برف دی پٹی لے کے انہوں ایک مشینچ دے کے انہیں انجن کر کے اچھا سنو فال بنا کے انجن کر کے اچھا مٹھے رنگ پا کے اچھا تھیلا پسا کے میں نے دیتا کہنا کھاؤ بڑا مزیدار سی ہو گولا گھنڈا گولا گھنڈا کہو نا سنو فال کیوں گے اچھا بڑے لوگ کھان دینے میں سیزن چل رہے ہیں پھر میں نے اپنی دکان بنائی ہے ٹیک ہے میں سارا سستم لائے ہیں میں نے موت خھوہا پٹا بھی لائے ہیں انہوں نے صرف کر کے میں بندہ رکھاں گولا گھنڈا بناناا میں وہ پھٹے، جب تھلو کے گاننا اچھا گولا گانڈا رنگ پرنگا کھا جائے کھا جائے چھنڈا ہے میں بڑا کمال کام کیتا ہے واہا I am happy for you یہ دکان دار نہیں جی دکان ہے بڑا کھچ رہے گا کہنا ہے مجھے جب تک تم دو مینے کا دوانش کر رہے ہیں جو گے میں تمہارا سارا سمان چوکے باہر پھینک جوں گا ہوئے 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 یو سی دیت ظالم زمانہ ہے گا کوری پولیس گیمی ٹویل تھاوزنڈ آئے 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 توسی پارٹنر ہوگی اس ساتھ ہے یارہ سو گولا گندہ روز لکھتا ہے یہ میرے پاس تو یہ لوگ ایک گولا گندہ لیا کے دیا ہے نہیں چلو کام سٹارٹ تو ہوا کئی سے نہیں ایک کرایا تو وہ ملت دینا تو وہ کام اور میرے پاس نہیں ہے بھئی اور کنہ کرایا تو داشتر پہ دے ہوں کنہ کرایا تو بارہ ہزار ایک ٹویل تھا میں ہنہیں دے ہوں میں کو نہیں ہوں میں ہنہیں دے ہوں یا تین تین ہزار پہ پاؤ گا میرا کاربار چلے گا میں تو بچے انہوں فریق ہو لیکن دیکھو آمان گا بارے سانویاں جبانے پانے کیوں کہ جڑے مہمان آئے وہ کدھی بھی نہیں دیکھے گئے بیار میں سب سے پہلے ان سے گلے ملنا چاہتا ہوں سر وہ کیوں انہ دے شکل مران صاحب نہ ملنا چاہتے ہیں کیوں ملنا چاہتے ہیں جی یہ جو کریکٹر ہے اس وقت پاکستان میں سب سے پسندیدہ کریکٹر ہے وہ یقین کریں بس وہ اتنا پسند کرتے ہیں دیوکر بارانگار کدھر آجاو نا ووووووووووووووووووووووووو جی مینے آپ کو جو دینہ تو دیں دیا دیویا دنیا دے دیویا تمہیں ابھی ابھی یہاں جا رہا یہاں تو خیر پاؤنڈ ملیں گے امید روپے نہیں ملیں گے بھائیزن پیتی آئی کون ہاں بھائیزن پیتی آئی سب سے چکوک بھائیزن اللہ کون چاہتے ہیں میں نے کہا حاو daar موسیقی 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 آج عمدت کہ تھا تو دوسرا موبائل ہو تک نہیں لاب سکتا جب تک وہ آن نا ہو ہوئے دوسرا ہے کہ وہی نشان نہیں ہونے چاہی دی کوئی ایسا قریب ہی بندہ توڑا واقف ہو ہوئے جلدہ قرم ہوئے کہ وہی نشان نہیں پوچھتے آج شاہنا تو قلعہ ہے وہاں تو فیتو انہوں نے پتا بھی عمران خان صاحب پیار تھے کردینے بلکل بھائی اپشیڈ کردینے جوندہ تُسے اچھا کام کیتا ہے کوئییییی ایسے بندے دے تسیجیے آج اب بعد پاس ان کے ساتھی منسٹر میں اوے خمال میں فین ہے اچھا جانگ دے بچ ترانے اندہ جڑے چل دے صلح میں آج بھی یاد میں کون شاکت علی صاحب آئے شاکت علی صاحب نے خانے میں صاحب شاکت یوسف زائی صاحب کمال آدمی ہمینے صاحب میں انہوں سے ہم نہیں آ رہی بھئی افسوس کران کہ مبارک بات دی بھئی افسوس کران حکومت چلے گئی ہے بھر جائی فنہ اللہ ہے بر جائی نہیں ہے وہ میں میںへت رہا ہوں یہ تنہی ہے لیکن میں وہ كتر ویکھا ہے آہ نہیں نہیں آپ مہندائی؟ ہالوینہ ہالوینہ نہیں Wir你們 کریم کرائیم مہرنہ کریم ماش bitcoin interessante کنا پاکستان ملتا ہی چوکت صاحب آستے آڈر لاؤ کیل ہے کیونے دے وہ پیسے سر نہیں پیسے نہیں مانگتے سر کے پی تو آئے نہیں نا کوئی بڑے پیسے نہیں نا دے حکومت آئے اس سے چل رہی ہے نو سالوں سے یہ پیسے مانگ رہا ہے ایک ٹکا نہیں دیا یہ دیکھو نہیں سر آپنا کے پی چاکومت اے حکومت اچھی نہیں سارے زمانے جو حکومت مکی جاوے کے پی چا نہیں حکومت جا سکتی کیونکہ وفادار لوگ دوست ہے کہنے سے جو تو وفادار نال ہوئے نا بندہ ہیک بھی ہوئے زندگی سے تو ہمارے توڑی زندگی سفل ہوگئے ہوئے 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 ماشالہ شاہد یوسف زہی صاحب جس طرح تس ہی ایک کو ہے جنہا سر سیاستانہ جو پولیس جو میرا ببر شہر ایک کو ہے ایک بندے نے فون کی تا کہ سر ایساچوس صاحب ساڑھے چار بندے قتل ہوگئے کی کرئیے اندھے دفندہ بندہ بس کرو میں آگی کر رہا ہوں سر پوری تفتیش کر کے قاتل لبکے اور انہوں پھان سیتے لاؤ کے اے ستاں سے خواب ہی ڈار گیاں سار جی فریش فوٹو دے دیو آجے آجے کیونکہ پرانیاں فوٹو میں توڑیاں سار یہ نیا بھلے میرے کو لہے گئے ایدھر آجے اچھا کمبائن بڑا ماں نہیں فریش لینا ہے تو فریش دیدھر آجے آجے میں میں بڑی مربانی دیکھو نا اے فوٹو میری بچ گئی بڑے بڑے چھانے اب سار نے کس طرح ہے چھانے کی مطلب توڑے نکلا میں پڑا ایسا محلی نے ایک بات بتائیں جی بزنس پڑھنے کے بعد موڈلنگ کا خیال کس طرح آیا موڈلنگ کا خیال شروع سہی تھا تو پھر بزنس کا خیال کیوں ہے بیک ایک آپشن ہمیشہ سیف رکھنا چاہیے موڈلنگ کا پیشن موڈلنگ کا پیشن اور صرف موڈلنگ کا ہی ہے یا آپ کو اور بھی کوئی اب تو بہت سم دیکھتے ہیں موڈلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ اچھا ایکٹنگ کا بھی آپ کو شوق ہے تو کوئی ہیں آپ کے فیورٹ ایکٹرز واسے چودری اس کے علاوہ واسے چودری آپ دیکھیں یہ تو چلے ہوگا آپ سچ بھی بولنا آپ نے ڈراما کی ہیں زیادہ طرح ایکٹرز میں سے مطلب ہمائیو بھائی ہمائیو سید صاحب کی ایکٹنگ ہمائیو سید صاحب کی ایکٹنگ پسند تانو باسے چودری کیارے ہیں اچھے ہیں لیکن ایکٹر اچھے نہیں ہیں سوکر صاحب ہسد کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ رکھمان حکیم کے پاس نہیں تھا تو مرکا سید حکر صاحب خبر کیا ہے؟ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل کافی زیادہ گرمی ہو چکی ہے اور رکشہز میں تو اسی لگ نہیں سکتے اسی لئے کافی رکشہ ڈرائیورز نے اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے وارٹر کولرز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے مگر میری آج کی جو خبر ہے وہ ایک ایسے رکشہ ڈرائیور کے بارے میں ہے جس نے گرمی سے بچنے کے لیے ایک بڑا انوکھا طریقہ اپنایا اور اپنے رکشہ کی چھت پر گھاس لگا دی رکشہ کی چھت پر گھاس کے ساتھ ساتھ کئی پودے بھی لگا دیا اور بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا لیکن وہ نقصان ہے رکشہ لے دا انہیں کیک ماری ہے تو پودا تھا لے گیا سارا رکشہ ہے نا دے پوئے کے کھلا رہے نا اتلی منزل تو بکرا چھڑ دیتا ہوں سارا ہی کھا گیا کھا تو اس رہی ہونے میں سے رکشہ تو انہوں سے پانی دیتا نا گھاس انہوں سے رکشہ پڑا ہو گیا جی تو ٹوئی ٹوئنڈی کھیلتے ہیں سوال پوچھوں گا آپ کو ان کے اندر سے اپنا جواب چوز کرنے کہیں پہ لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہی ہیں نہیں دینا چاہ رہے تو جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں تو پہلے کس کسا کھیلیں میں آذر ہوں شوکر صاحب سے شروع کرتے ہیں منیسٹر فرسٹ شوکر بھائی یہ بتائیں ایک بیوگرفی پڑھنا لازم ہے وہ بیوگرفی ان میں سے کون سی ہوگی آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل رحمان اور جناب علیم خان ویسے مولانا فضل رحمان کے بیوگرفی پڑھنی چاہیے یہ بتائیں آپ کا بینک جو ہے اس میں اکاؤنٹ میں سک پیسے نہیں ہیں فرض کر لیتے ہیں اور آپ کو رات کو ایک کھانے پہ جانا ہے کس کو ساتھ لے کے جائیں گے ان میں سے کیونکہ بل ان میں سے کسی ایک نے دینا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہری رحمان اور مریو مورنزیب شہری رحمان شہری رحمان صاحبہ ٹھیک ہے اپنے پارٹی کے کس لیڈر کے بیان پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کس کے بیان کے اوپر آپ کہیں گے کہ یار میں ایک بر ذرا خود پہلے تحقیق کرنوں اور کس کے بیان پر آپ کہیں گے یار اب اس نے کیا کہہ دیا ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہباز گل صاحب فیاضل حسن چوہان صاحب اور فواد چودری تو کس کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے شہباز گل شہباز گل کس کے بیان پر کہیں گے ذرا تحقیق کرنوں پہلے میں بیسے تو فواد چودری بھی بڑھو ٹھیک تھا کی ٹھیک ہے فواد چودری ہو گئے اور کس کے بیان پر کہیں گے اب اس نے کیا کہہ دیا ظاہر بات ہے تیس طرح کون ہے فیاضل حسن چوان بیٹھے ٹھیک ہے فیاضل حسن چوان آپ جیت رہے ہیں اس ریس کے تنوز آپ نے ایک کمپنی بنائی ہے اس کے لئے آپ نے ایک سی او ہائر کرنے وہی انسان پھر اس کمپنی کو چلائے گا ان میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہیں گے اس کمپنی کو چلانے کے لئے آپشنز آپ کے پاس چوہے ہیں وہ ہیں جناب آصف زرداری اور جناب میاں شہباز شریف کون موضوع رہے گا ان میں سے نہیں دونوں موضوع نہیں ہے چلے میں تیسرا کر رہے تو مولانا خوضر ایمان بھی ڈال لیتا ہوں وہ تو ہے ہی نہیں جلے اور آگے کر رہے تو دیکھیں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں ان کے بارے ہمارے ساتھ رہے ہیں میرا دوست بھی ہے لیکن بہرحال ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر آپ جانے والی پہ جانے والی باتیں کر رہے ہیں کر لیں اے ہی یار چونکر بھائی کیا یار آپ بھی نہ چلے یہ بتائیں امریکہ کے وائس پریزنٹ کا نام بتائیں اوہ مشکل ہے نام مشکل ہے پتہ مشکل ہے نہیں نام بھی مشکل ہے کبھی اتا انٹرسٹ نہیں لیا ہے اب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کا پریزنٹ کون ہے ہاں امریکن پریزنٹ کا نام مجھے یاد نہیں ہے اتنی یعنی کہ آپ لوگوں رہے تو بالکل ہی بچارے کو میرا تو جو ویزا لگی تھی وہ بھی ایکسپائر ہو گئی ہے چلے مجھے بتائیں عثمان بزدار صاحب کی عمر کتنی ہے عثمان بزدار صاحب کی اٹھالیس صاحب سر بزدار صاحب کی عمر ففٹی تھری ہے جہاں تک ہمیں بتا ہے سب چھوڑیں آپ پیار آپ بتائیں چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں کسی ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے جس کو لے کے جانا ہے اس کو وہیں چھوڑیں گے کس کو چھوڑنا چاہتے ہیں چاند پر آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد اور فواد چودری شیخ رشید شیخ رشید صاحب نا اتنی سی بات تھی ٹائٹانک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹانک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چھوڑیں فردوس آشک امان ڈاکٹر آمر لیاقت پھر تو ٹائٹانک پر جانا ہی نہیں ہے نہیں نہیں فردوس آشک امان صاحبہ آمر لیاقت صاحب اور بتائیں کو اچھے نام دوں مہوش ایات مہوش ایات پر سوچ سکتا ہوں سوچ سکتے ہیں مہوش ایات آج ہے جی آخری سوال ہے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں مہلینہ رخوان اور ماہرہ خان ہائے مہلینہ جی مہلینہ آپ کی باری ہے بتا دیں پھر کس کی بیوگریفی پڑھنا چاہتی ہیں آپ کیونکہ بیوگریفی پڑھنی ایک لازم ہے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب بلاول بھٹو بلاول بھٹو بلاول بھٹو کے بڑھنا چاہیں گے یہ بتائیے آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ کسی وعی سے بند ہوا ہوا ہے کھانے پہ جانا ہے بل دینے کے لیے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں علیم خان اور عثمان بزدار عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب کا فرہ ہے انہوں نے بڑھایا ہے ٹی ام جی عثمان بزدار صاحب آپ کا اتخاب کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گی ٹھیک ہے لفٹ کے در انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ گیا آپشنز آپ کے پاس ہیں نومی انساری آسم جوفر اور سنہ سفیناز سیلفی کس کے ساتھ ہے نومی انساری سمائل کن کو دے رہی ہیں آسم جوفر اور کس کا فلور آ گیا ہے سنہ سفیناز ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے پھر آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کالم ہے ایک کال کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز ہیں ہمائیوں سید اور حمزہ باسی حمزہ باسی حمزہ باسی یس I would like to learn from him ان کے mind میں کیا چلتا ہے ہوئے ہوئے آپ کا صحیح فیصلہ ان کے mind میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے بہت ایک thinking mind why is he like that I would love to sit down and talk to him that why is he like that یہ ہے سوال آپ کے لیے حمزہ باسی آپ ایسے کیوں ہیں ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مولانا فضل ایمان اور ڈاکٹر آمیر لیاکت مولانا فضل ایمان مولانا فضل ایمان آہ بہے دوپتی کشتی میں سوار ہے دو لائیو جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے اور دوسری لائیو جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور شاکر یوسف زئی اینے شاکر بھائی بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کر کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے رینہ آپ کا ہے بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھے گا بیس توف لگ فور یو کریئر بہت کے بہت شکریہ کٹرو بہت بہت شکریہ موسیقی